موسیقی 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 یہ کیا کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ انڈی الائنس کو ووٹ کرو مہراج سے لے کے جھارکنٹ تک مسلمانوں کو اپیل ہو رہی ہے کہ آپ ووٹ کریے اور ووٹ کریے انڈی الائنس کے لیے تو یہ آج پوچھا جائے گا اور مجبوطی سے پوچھا جائے گا کرپیا کر کے یہ بتائیے یہ ووٹ جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے سمویدان کا اُلنگر نہیں ہے تو اور کیا ہے موڈل کوڈ آف کونڈکٹ کا وائلیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے ریپریزنٹیشن آف پیپلز آکٹ کا وائلیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک بات اور سپسٹ کرنی پڑے گی دیکھئے کل جھارکنٹ میں میں سویم تھا اور بھگوان برسا مونڈا جی کی ایک سو پچاسی ون ففٹی ایت جہنتی تھی کیا سیکھ تھی بھگوان برسا مونڈا کی کہ اپنی ماتی کے لیے ہم پران نیوچھاور کر دیں گے اور کس طرح سے ماتی کی لڑائی میں جی ایم ایم اور کانگریس پارٹی گھس پیٹھیوں کو لا کے کہہ رہیے ماتی بھی لو اور کانگریس پارٹی کے پراباری ہے جھارکنٹ کے گلام میر ان کے شبدوں کو میں شبد شاپ آپ کے سمکش رکھتا ہوں کیا کہتے ہیں یہ ایک دسمبر سے گیس سیلنڈر صرف سالے چار سو میں ملے گا نہ اس میں ہندو دیکھا جائے گا نہ مسلمان دیکھا جائے گا نہ گھس پیٹھیا دیکھا جائے گا نہ گھس پیٹھیا دیکھا جائے گا تو یہ کہا جائے گا ایسی کیا ہے مجبوری جے ایم ایم کانگریس مہا وصولی اگھاڑی کہ گھس پیٹھیے ہیں ضروری ایسی کیا ہے تمہاری مجبوری کہ گھس پیٹھیے ہیں ضروری یہ پوچھا جائے گا اور میں ایک بات بہت پشتہ سے کہہ دوں ماتی کی جب بات کرتے ہیں اسی طرح سے مہاراشتر میں بھی ووٹ جہاد کے ساتھ ایک سوچ کو مہا وصولی اگھاڑی آگے بڑا رہی ہے جو مہاراتھی مانوش ہے جو ہندو ہے ان کی زمین کبزہ ہو وقبورڈ کو دے دو تو چاہے وہ مہاراشتر ہو چاہے جھارکنڈ ہو زمین لو بھارتیوں کی لو اور گھس پیٹھیوں کو دو اور وقبورڈ کو دو اور کوئی اوف نہیں کر سکتا ہے یہ سوچ زہریلی ہے اور اس زہریلی سوچ کو یہاں پہ اجاگر کرنے کا کام ہمارے ذمہ ہے ہم پرجور طریقے سے اس بات کو اٹھا رہے ہیں اور ایک بات میں ضرور کہوں گا جھارکنڈ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بلکل پشت کہا ہے ماتی بیٹی اور روٹی یہ مکھے مددے ہیں اور یہ کہنا گلت نہیں ہوگا جھارکنڈ میں آج جنتہ کہہ رہی ہے ماتی میری بیٹی میری روٹی میری گھر میرا سلینڈر میرا نوکری میری بی جے پی اینڈی اے میری ہمارے انگرے میں تمہارا کیا کام ہے گھس پیٹھیے کیا کام ہے تمہارا اور اگر وہاں کی جنتہ بی جے پی اور انڈی اے کو اپنا مانتی ہے اور جے میم اور کانگریس یہ سوچتی ہے کہ گھس پیٹھیے ان کو ہیں تو یہ وچاروں کا جو یدھ ہے یہ ہمیں قبول ہے یہ ہمیں منظور ہے یہ لوائی لڑنی پڑے گی ہم لوگ جھارکن کے نیوازیوں کے ساتھ ہیں انسوچت جنجاتی کے جو بھائی بہن ہمارے ہیں پچھلے ورش سے آتے ہیں ان کے ساتھ ہیں اور گھس پیٹھیوں کے ساتھ کوئی ہے چھوڑ ایک بار پھر سے ہمارے سماراتہ شبام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان کا رکڑے تھے شبام کیجے اپنی بات پوری دیکھیں جو بیان سامنے آئے کہ کہیں صاحب طور پر مہاراست کے ویدھا ساتھ ماؤں کو مدر نظر جہان میں رکھتے ہو آیا ہے دیکھیں یہاں پر جو بی جی پی آروپ لگا رہی ہے کہ یہ جانبوچ کر مولاناؤں سے اسی باتیں کہہوائے جا رہی ہیں وہ دفتہ کریں کہ شیف جانا ہو یا جت پاوار یا ماں پیل شیفت پاوار کی این سی پی ہو یہ ان کی طرف سے پریش ریز کر کے بیان دیا جا رہا ہے ایسا بی جی پی کے نتاؤں یعنی دیوان دے پرنویس ہو یا کریٹ سمیہ ہو یا جس طرح سے جو بھاچپا کا بڑے سپوک پرسن ہو وہ کہتے ہوئے دکھائی دی رہے لیکن کیا واقعی میں ایسی کوئی حقیقات ہے کہ مہاراست میں اگر آپ چناؤں کے مدر میں دیکھیں تو بٹیں گے تو کٹیں گے ایک ہے تو سیف ہے اس طرح کی جو ڈائلوگ بازی اس طرح کو جو نعرہ مہاراست میں ویدانسوات چناؤں کے درمیان وہ دیکھنے کو بلے ساید اس سے بھی کچھ مسلم سواز کے لوگ آہا تھے کہ بھائی بٹیں گے تو کٹیں گے اس کا مطلب کیا ہے ایک ہے تو سیف ہے مطلب کیا ہندووں کے لیے بات چیز کہی جا رہی ہے کیا مسلمان اس میں شامل نہیں ہیں یہ سب بھی باتوں کا ذکر جو ہے وہ اس باتوں میں آ جاتا ہے اسی وجہ سے یہ بات جو ہے مولانا خلیمپور رحمان سرجاد جو ہے وہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان بی جی پی کو ووٹ کرتا ہے تو اسے سماج میں رہنے نہ دیا جائے اسے الگے لیکن یہ ووٹ کرنے کا ذکار مجینے کا ذکار ہر ایک وقتی کو ستنطا سے ساویدان نے دیئے ایسے میں کیا ان کی بیان سے کتنا فرق پڑے گا بیدان سبح جناب میں کیا بی جی پی کے جو مسلم سپورٹرز ہیں وہ ان کی باتوں سے کتنے آہات ہوتے ہیں یا کن سے ان سے فرق پڑتا ہے چلے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ اس تمام جان کارکلے شبان وقت چھوڑ سے بریک کا جل لٹیں گے ساتھ جا گلتوں گا جلتوں ایک اتھا ایک ناتھ جیو سے نا ستتا بار جیو سے نا ستتا بار جیو سے نا ستتا بار